تاویترین اطلاعات کے مطابق صوبائی دار الحکومت کے مختلف علاقوں جن میں موڈل ٹاؤن کا بلوک سی اور گڑی شاہو شامل ہیں وہاں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں ہم بات کریں گے اپنے نمائندے زلکرنین شیخ سے اور ان واقعات سے متعلق کچھ تاویترین تفصیلات جانیں گے جی زلکرنین شیخ ہمیں آگاہ کیجئے گا کن علاقوں سے فائرنگ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دیکھیں موڈل ٹاؤن کی بلوک ہے ایٹی سیون سی میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر فائرنگ شروع ہوئی ہے اور اس وقت پولیس کی باری نفری وہاں پر پہنچ چکی اور اب سے کچھ دیر پہلے جب میں موڈل ٹاؤن ایسی سے میرے انفرمیشن لینے کے لیے پھونکے تو بقاعدہ طور پر فائرنگ کے واضح آ رہی تھی اور ان کا یہ کہنے تھے کہ ابھی وہ مصروف ہے اور کچھ تفصیلات نہیں بتا سکتے ایٹی سیون سی میں یہ ایک فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف گری شہوں کے علاقے میں بھی فائرنگ ہوئی ہے جہاں پر اب پولیس حکام پہنچ رہے ہیں اور ابھی تک ابھی سزائی اطلاعات میں نامعلوم افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے لیکن اس میں کیا کیا یورٹیز ہوئی ہے کسی زخمی ہیں ابھی یہ تفصیلات نہیں ہیں اور فائرنگ کی وجہ کیا تھی ابھی وہ تامنے نہیں بین لاہور کے دو مختلف علاقے مارل ٹاؤن اور گری شہوں میں فائرنگ کے سلسلہ جاری ہے یہ پتہ سلسلہ کا ذلخنہ ان کے جو دونوں واقعات ہیں آپس میں ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق دکھائی دیتا ہے جو افراد فائرنگ کے ان واقعات میں ملوث ہیں ان کی تعداد میں کچھ مماثلت ہے ان دونوں واقعات میں دیکھیں ابھی کوئی مماثلت نہیں ہے لیکن مختلف آراہ سامنے آرہی ہے اقرار مصدقہ کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ اگر آپ توڑا سا جائیں اس مارل ٹاؤن کی طرف سے تو یہاں پہ کافی حساس قسم کے دباتر بھی ہیں اور بہت اہم لوگوں کی ریائج گائیں بھی ہیں تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو مارل ٹاؤن والی فائرنگ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ انتیائی سنگین نویت کی فائرنگ ہو لیکن ابھی تک کیونکہ کچھ کلیر اور کنٹرول کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ تفصیلات نہیں آرہی تو اس کی تفصیلات نہیں آرہی ٹھیک آپ نے بتایا کہ جو مارل ٹاؤن کے بلوک سی میں آپ نے گھر کا نمبر بھی بتایا ایٹی سیون سی سے یہ اطلاعات ہیں کہ فائرنگ کا تبادلہ اس وقت جاری ہے گڑی شاہو سے انتعلق کچھ معلومات حاصل ہو سکیں کہ یہ فائرنگ کا واقعہ گڑی شاہو میں کس مقام پر پیش آیا ہے دیکھیں گڑی شاہو میں جو فائرنگ ہوئی ہے گڑی شاہو بزار کے بالکل اکٹر پر فائرنگ ہوئی ہے اور دوست بری شاہو کے ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی آپسی دشمنی کا نتیجہ تھی لیکن اس کی بھی تفصیل نہیں ہے اقرار زیادہ ہے جو فائرنگ بنی ہوئی ہے وہ مارل ٹاؤن کے سی بلوک کے فائرنگ ہے اس کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آرہی کہ آخر کیا فائرنگ ہے اور کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پر فائرنگ کا ستھرہ جاری ہے اور اگر فائرنگ جو ہے وہاں پر مسلسل کی جاری ہے تو اس کا مقصد کیا ہے بہرحال پولیس ابھی کلیر نہیں کر پا رہی یہ معاملات کیا ہے دونوں جگہ پر پولیس حکام اور باری نفری میں پولیس کو بھیج گیا اور وہ اب اس جگہ پر پہنچ کر تمام معاملات کو جو ہے وہ پہلے جو تفصیلاتیں محاصل کرے گی اور اس کے بعد ہی کچھ پچھے کیا ہے آپ پر ہوا کیا تھا پر اصلاح ہوا کیا تھا جی جی ذلکرنین اب ہم ایسا ٹیلی فن لائن پر موجود رہی ہے کچھ ہم مزید تفصیلات آپ سے جانیں گے فیلحال ایک گڑی شاہو کے اینی شاہد ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس وقت سے فائرنگ کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے جی ماجد صاحب اسلام علیکم ہلو جی ماجد صاحب آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں جی جی سننا آپ کے آواز آری آپ ہمیں بتائی کر کس وقت سے فائرنگ کے سلسلے کا آغاز ہوا یہ ماجد صاحب اور ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ایک طرف سے فائرنگ کی آواز آرہی ہے یا کہیں مقابلے کا اندازہ ہو رہا ہے علیکم یہ مقابلہ ہو رہا ہے سنا تو یہی کہا ہے کہ دہشتگردی ہو رہی ہے مسجد کے اوپر وہ چھت پر چڑھے ہوئے ہیں لوگ اور یہ پولیس کے ساتھ ان سے مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے جی اور ہم دیکھ سکتے ہیں خادثی بے شدید ترین فائرنگ کی آواز ہیں آپ کے پاس مندر سے اس وقت آرہی ہیں بتائیے گا اردگرد کے جو لوگ ہیں آپ کے جہاں آپ اس وقت موجود ہیں وہاں کیا صورتحال ہے اور یہ شدید ترین فائرنگ ہے جی جی میں اس ٹائم وہ جو ان کے مزید ہے نا ایمٹیوں کی جی جی میں اس کا بالکل سامنے ہوں پیٹرول پمپ اور مزید کے بالکل میڈ میں ہوں گاڑی کے نیچھے ہوں کچھ سمت کا تائین ہو سکتا ہے کہ کس جانت سے یہ آوازیں آرہی ہیں جس جگہ آپ موجود ہیں اس کے اردگرد کون کا مقام ہے جہاں سے بمکنہ طور پر آوازیں آرہی ہوں گی یہ میں نے آپ کو بتائیے ہیں القادری چھادی حال یہ جو مسجد ہے نا جی جی ایم دی مسجد جو ہے جی 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 مائن صاحب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اس کے اوک پر انہوں نے کبزہ کیا ہوا ہے اور لیفٹ رائٹ سے جو ہے پلیس ان پر فائرنگ کر رہی ہے اور سامنے سے بھی کر رہی ہے اچھا مائن صاحب میں نے آپ سے موچھا کہ جو آپ نے کہا آپ اس وقت ایک محفوظ مقام پر موجود ہیں اور فائرنگ کی شدید ترین آوازیں ہیں اردگرد کا کچھ منظر بتائیے گا ہمیں جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں اس شدید ترین فائرنگ کے بعد میں ان کے تاثرات تو آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کوئی کافی دور طور پر جو ہے نا وہ لوگ کافی دور ہیں جو نظر آرہی ہیں پاس پاس کوئی بھی نہیں ہے صرف میں ہوں وہ بھی پتہ نہیں ہے جس مقام پر آپ موجود ہیں اردگرد آپ نے پولیس کی کوئی وان گزرتے دیکھی ہو پولیس اہلکار آپ نے گشت کرتے دیکھے ہیں بے شمار پولیس کھڑی ہے ادھر ابھی ان کا بھی آفیسر آئے تھے وہ میرے پاس سے بلکل گزر کے گئے ہیں ان کے اوپر تقریباً ان کے سو ایٹھ سو گولی فائر کی ہے اور مجھے نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ ان کے ڈرائیور کو جو کہ وہ فٹ پات پر گاڑی چڑ گئی تھی فوراً اس کو ڈرائپ کر کے تو گاڑی باگی ہے کبھی گولیاں لگیں ہیں اس کو گاڑی کے اوپر ٹھیک ماجد صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر کچھ مزید آپ سے ہم بات کر سکیں اور جو مزید اپ ڈیٹس ہیں اس بارے میں اگر آپ ہمیں فرام کر سکیں ماجد صاحب ہمارے صاحب موجود تھے گاڑی شاہو سے اینی شاہد اور ان کے اقب میں شدید ترین فائرنگ کے آوازیں ہمارے ناظرین نے یقیناً سنی ہوں گی وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس ایک مکان پر اس وقت فائرنگ کر رہی ہے اور دو اطراف سے فائرنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس مکان میں کون لوگ ہیں اور ان کی جانب سے جو فائرنگ کے تبادلہ ہے یہ کتنی دیر سے جاری ہے بات کریں گے اپنے نمائندے ذلقرنین شیخ سے اور ایک مرتبہ پھر ان دونوں باقیات کے حوالے سے جو لاہور کے اہم ترین اور مرکزی علاقے گڑی شاہو اور موڈل ٹاؤن کے سی بلوک سے اس وقت جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس جانتے ہیں جی ذلقرنین ہمیں آگاہ کیچے گا گڑی شاہو سے تو ایک اینی شاہد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے موڈل ٹاؤن کے بلوک سی سے کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو تطاہ دوں یہ دونوں معاملات ہی مماثلت رکھتے ہیں میں اقرار تھوڑا آپ کو بتاہ دوں یہ دونوں گھر ہیں جو ابتدائی میرے پاس ابھی تفصیلات آئی ہیں یہ دونوں جگہیں جو تھی مسجد تھی یہ جو فرقہ اہم دیا ہے ان کی مساجد تھی یہ وہاں پر اور جمعہ کے چاہد وہاں پر اجتماعات ہو رہے تھے اور وہاں پر کچھ دائشت گھرد گھوسا ہے موڈل ٹاؤن میں بھی اقرار مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے اور ابھی جو میرے ایک پولیس درائیور سے بات ہوئی تو اس کے حق میں شدید فائرنگ تھی جو کہ وہاں موڈل ٹاؤن پہنچ چکا ہے اور ان کا یہ کہنے کہ یہ اہم دیا فرقہ کی ایک مسجد ہے اور وہاں پر کچھ لوگ اندر چت پر موجود ہیں اور سیم یہی کنڈیچن جو ہے وہ گڑی چاوکی ہے وہاں پر بھی جو وہ گھر ہے وہ اہم دیا کی ہی مسجد بتایا جا رہا ہے اور اس کی چت پر بھی لوگ موجود ہیں اور اب پولیس دونوں جگہوں پر بقاعدہ طور پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور جو لوگ اوپر چت پر موجود ہیں ان کو ڈاؤن کرنے کے لئے مسلسل فائرنگ کی جا رہی ہے پولیس کی باری نفتی پہنچ چکے لیڈ پورس کو دوسری طور پر جو ہے وہ کال کیا گیا اور کمانڈوز کے ساتھ ساتھ کوئی کرسپوس پورس کو بھی بلا لیا گیا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ تھانے کی پولیس اور روٹین کی گھرز کے پولیس سے بالہ تاری لگ رہا ہے اور اب پولیس حکام کی بڑی تعداد دیا ہے وہ موقعوں پر پہنچنا بھی شروع ہو گئی ہے زلکرنین یہاں پر ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ پہلے فائرنگ کے سلسلے کا آغاز ان مساجد کی جانب سے ہوا یا پولیس پہلے سے موجود تھی وہاں دیکھیں ابھی کئی سوالات ہیں جو کہ حل سلب ہے پہلا سوال یہ کہ یہ دونوں مساجدی جو تحریک اہم دیا ہے جو کہ ایک علیدہ جو مکہ بھی رہا ہے ساتھتان میں کافی یہ تحریکی اہم دیا کے ہی مساجد ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ان مساجد پر کسی نے قبضہ کی ہے کیونکہ آج جمعتہ اور وہاں پر جمعے کی اجتماعات کافی بڑے ہوتا اور یہ گھڑی تکی جو بزید ہے یہ کافی فیمس ہے باکافی بشور فاجد ہے تحریک اہم دیا کی اور یہاں پر بڑی تعداد میں اس اہم دیا کے لوگ ہیں جو کہ اجتماع کے لئے کٹے تھے پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ خود لوگ تو نہیں ہیں جو جد پر پلیس سے مقابلہ کر رہے ہیں یعنی کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں دائچس گھر ضرور آئے ہیں جو انہوں نے شاید اس مسجد پر قبضہ کرنا شروع کیا ہے اور پھر اس کے پاس کے فائرنگ کا سلسنا شروع ہے یا پھر وہاں سے اطلاع پولیس ہو گئی ہیں بخائدہ طور پر دونوں جگہوں پر پولیس مقابلہ کر رہی ہیں اور ابھی یہ بھی گمان ہے کہ شاید اندر موجود نمازیوں کو بھی یرگمال نہ بنا لیا گیا دونوں جگہوں پر پولیس مسلسل مقابلے میں